اسلام علیکم تمام ویورٹس کو میرا بہت بہت سلام امی دیکھیں جب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنی زمان میں رکھے اور خیریہ سے ہی رکھے اور ان سب کو بھی ہمارا بہت بہت سلام جب ہماری ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں تو یہ جناب کچن میں آئے میں ہیں لنچ کی تیاری ہو رہی ہے مگا اس سے پہلے جو ہے چولے تھے جو کہ تھوڑے دن سے میں صاف نہیں کر رہی تھی اور اب برے لگ رہے تھے اور جب بھی پکانے کے لیے جاؤ تو جب چولے چمکتے ہونا تو پکانے میں مزہ آتا ہے تو یہاں جو ہے کوئی میری ایک ویورٹس ہیں انہوں نے بھی بیچ میں کہا تھا کہ پلیس اس کا ضرور بتائیے گا کہ آپ کس طریقے سے کرتے ہیں تو جناب میں جو ہے یہ میرے پاس بروش جو ہے وہ ہے اسپیشلی ان چیزوں کے لیے یہ کوئی تیر بروش وغیرہ نہیں ہے کوئی کلر کا بروش نہیں ہے تو یہ چولوں غرقی یا آپ کے گھر جو کچن میں باسکٹ وغیرہ ہوتی ہیں جن میں چھوڑے چھوڑے سراخ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہیں اور جناب انہوں نے کہا تھا کہ نیچے جو پانی چلا جاتا ہے اگر ہم نے دوتے ہیں تو حقیقت ہے یہ ہوتا ہے مگر یہ کیسے ہوتا ہے جب ہم یہ جہاں سے لاؤ نکلتی ہے اگر ہم وہ برنل اوپر اٹھائیں تو اس میں سے پانی ضرور جاتا ہے تو پہلے ہی ہمیں بروش کا آپ کو دکھا دوں دیکھیں بروش کا میرے پاس اور بہت اچھے بروش ہے بڑے اچھے یہ چھوڑے چھوڑی باریک جگہوں پہ آرام سے اس میں سے کچھرا نکل رہا ہے بڑی پرابلم ہوتی تھی میں نے ایک بروش بچوں کا بنایا تھا اس سے کرتی تھی میں مگر یہ بڑے اچھے مجھے اس دن مل گئے تھے تو میں نے لے لیے بائے کرے ہیں تاکہ یہ بڑی آسانی سے صفائی ہو جائے اور یہ والا جو ہے اس کا کلر دیکھیں ڈیفرنٹ ہے بس صرف اس کا ہے باقی سب بلیک لڑکیں تو بڑا اچھا آج ہی میں نے نکالا ہے فسٹمیوز کر رہی ہوں بہت اچھی صفائی ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باری باری کچھرا جو سارا نکل گیا ہے اور اس کو جو ہے آپ یہ جو اندر والا حصہ ہوتا ہے اور جب آپ برنل اٹھاتے ہیں جس پہ آگ نکلتی ہے تو اس کے اندر کوشش کریں کہ پانی نہ جائے اگر اس میں پانی جاتا ہے تو جب یہ اندر جاتا ہے تو ڈائریک وہ جاتا ہے نیچے اور نیچے اگر آپ کے پاس جو ڈروز ہوتی ہے اگر اس میں آپ کے باسکٹ کا چمچہ جو ٹرے پوری لگی ہوتی تو بچہ تو جاتی ہے ورنہ سارا آپ کا پورا بیجیا کا جیچ تک تو اس سے دھیان رکھا کریں کہ وہ ادھر پانی نہ جائے دوسرا یہاں جو ہے کوشش کریں کہ پانی سے نہ کریں تو آپ کو یہ ٹیشو مل جائیں گے رام سے ویپس مل جائیں گے یہ ہوتے ہی چولے وغیرہ کیلئے سٹیل کی صفائی کے لئے ہوتے ہیں بہت زبردست ہیں بہت اچھی جگہ سے بائے کر سکتے ہیں بڑے بڑے سوپرسٹوروں سے اور دوسرے لوگ آکے شاید کچھ لوگ دیکھیں کہ لوگ یہ کیا وہ ہے اور کیا انسان شروع سے کرتے آ رہے ہیں چیزیں اور یہ تو فالتو کے چوچلے ہیں اور یوں ہیں وہاں دیکھیں بہت سے لوگ ہوتا ہے جیسے ہم اپنا مائنڈ کا تو ایسی دوسرے کا بھی ہوتا وہ بھی کہہ سکتا ہے مگر سامنے آپ کے نریضہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ صفائی اس چولے میں اور اس میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست ہو انیڈ ان کلین ہو گئے بھئی ہم اپنے لی بھی جو کرتے ہیں ہم اپنے فیشن کے لئے ایک سے ایک اچھا کپڑا ہم کیوں نہیں سستے پہ لیتے ہم کیوں نہیں سستے میک اپ لے لیتے اچھے سے اچھا ہم یوز کرتے ہیں تو تیسی طریقہ اگر چیزوں میں بھی اچھے سے اچھا ہم صفائی کے لئے لے لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے اور یہاں جو ہے ڈومکس میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ بھی میں ڈال کے صفائی کرتی ہوں چولے کی اسٹیل کی بڑی زبردست صفائی ہوتی ہے آپ سنگھ صاف کریں اسٹیل کے بہت اچھے ہوتے ہیں کچن کے اور اب آپ کہیں کہ یہ تو باتروم کا ہے تو بھئی ضروری نہیں ہے باتروم کا ہے تو اس میں صاف کچھ نکال تھوڑی باتروم کی کوئی چیز بھئی وہ تو بلیچ ہے اور آپ کی صفائی ہو رہی ہے تو صفائی کے لئے تو میں کہتی ہوں مگر اگر کوئی چیز صفائی کے لئے تو بنی ہے تو ضروری نہیں کم اسٹی کو مہین تک محدود رکھیں اگر آپ کا اسے کچن کی کوئی چیز اچھی صاف ہو رہی تو آپ وہ کریں تو میں یہاں ٹائلز وغیرہ کے لئے یہی یوز کرتی ہوں اور ابھی میں جب یہ ویپس کا کہ میں دوسرا منت ہے اور اچھا خاص ہے چل رہا ہے بہت اچھی صفائی کر رہا ہے آپ پہلے اس کو صاف کریں لیکن اس کے بعد یہ کلین کر دیں دیکھیں ایک ایک چکنائی جو ہوگی وہ نکال دے گا ٹائلز کے اوپر سے بھی اور چولوں کے اوپر سے بھی تو مجھے تو بہت بیسٹ لگا جب ہم کپڑے بھی تو خرید سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں چیزیں صفائی کے لئے نئی سے نئی ایک سے ایک سے ہم کیوں نہ ٹرائی کریں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنی زبردست سے صفائی ہو رہی ہے تو یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اپنی کیک کیونکہ مجھے کسی ویورس نے پوچھا بھی تھا کافی ٹائم ہو گیا میں نہیں ان کو بھی تک جواب دیا تھا جناب آج آپ کے جواب مل گیا ہے میں کس طریقے سے صاف کرتی ہوں چھولے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب یہ بیچ والا بھی اور لاسٹ والا اور لاسٹ والے کی جو حالت ہے وہ چائے گرنے سے جو ہے ذرا بہت زیادہ وہ ہو گئی جو دفعہ بھی چائے گریے تو اس کو میں آپ کو ضرور دکھاؤں کہ دیکھیں کتنی نیڈن کلین ہو جاتا ہے اگر آپ ڈومکس ڈالیں ڈومکس بعد آپ ذرا سا اس کو اگر کسی بھی چیز سے صاف کر لیں آپ کے پاس اسکرال بریائٹو اسے صاف کر لیں تو بالکل صاف ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ چھولے کا تو کام ہی روزانہ کا ہوتا ہے پکانے کا ہم لوگ کا تو یہاں تو کچھ اگر ایک ہفتے ایک ویک میں پورے چھولے کی صفائی کریں مطلب روز تو ہم صاف ظاہرے کرتے ہیں جب سونے سے پہلے ہم کچن کو بالکل آخری وائنڈ اپ دیتے ہیں بڑھتن دن دھو کے تو ہم صاف کرتے ہیں مگر ایک پروپر جو صفائی ہوتی ہے پوری اندر تک کی تو وہ لازمی ہفتے میں ایک دفعہ کر لیا تو اتنے زیادہ گنی ہوتا اور میرے ان چولوں کو بھی تقریباً چار سال ہو چکے ہیں چوتر سال ہاں ہے جب میں نے لیا تھا نیو گھر میں تو یہ وہی میرا بیرکس جال رہا ہے ماشاءاللہ سے اور بڑے ساف ستر نیڈ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں جب صفائی کرو تو اب اب یا تیسرے چولے کی آپ صورتحال دیکھ سکتی ہیں ابھی اس کی حالت دیکھیں اس کے بعد نیڈ اینڈ کلین ہونے کے بعد میں آپ کو دکھتی ہو تو جناب یہ دیکھیں کتنا سا افتتران اور کلین ہو چکا ہے اور ابھی میں نے اس کا بڑھنا لٹائیب ہے جس سے لاؤ جلتی تو کبھی بھی اگر آپ جو کسی ریویورز نے کہا تھا کہ پانی اندر جاتے تو وہ ادھر سے جاتا ہے تو کوشش کریں یہاں سے آپ کوئی پانی کا کام نہ کریں نیچے جو آپ کو پیش نظر آ رہے ہیں وہاں سے آپ اگر اسپری والی بوتلیں تو اگر نیچے پریشور ماریں گے تو سارا کچھرا بہار آ جائے گا اور آپ ارام سے ساف کر سکتی ہیں اوپر سے نہ ڈالیں کوشش کریں اور بس یہاں سائٹوں سے بھی چھوڑی کی مدد سے ہے کسی بھی نوپلی چیس کی مدد سے کیونکہ ان سائٹوں میں جو ہے لگتا تو نہیں ہے مگر یہ دیکھیں نکلتی ہے کیونکہ چکنائی جو آپ کو پتا ہے جگہ جگہ پہ جم جاتی ہے اور اگر نہ کریں تو مستقل بڑھتے بڑھتے وہ ضرور سے زیادہ مزی جم جائے گی تو یہ کہ اگر ہم ہفتے میں ایک دفعہ کرتے رہے تو اتنی زیادہ جمع نہیں ہوگی تو جناب یہ چھوٹی سے آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنی تھی کیونکہ بولی بھی تھی مجھے پوچھی بھی گئی تھی تو تبردست چیز بن رہی ہے جس کی ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں تو چلتے اب ہم اپنے لنج کی طرف تو جناب لنج میں بن رہا ہے مٹن یقنی پلاو اور اس کی ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں پلاو کی ریسپی اگر آپ سرچ کریں گے جائیں گے تو یقنی پلاو کی آپ کو ریسپی مل جائے گی سمپل پلاو ہے مگر ہے تھوڑے بہت مسالے اس میں تو اگر آپ نے یہ ریسپی دیکھنی میری چکن یقنی پلاو کی تو آپ جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا میرے پیچ پر دوسرا ہے جناب یہاں جو پلاو کے ساتھ اب غور کیا چیز بن رہی ہے وہ آگے دکھاتے رہتی ہیں پلاو جو بن رہا ہے ساسو ماہ کے لیے میری کیونکہ ان کا دل تھا اور جب وہ آئی دیورانی بنانی جائے لیتے تو بننے کے چلیں ٹھیک ہے یقنی تو تیار اور میں یقنی جو ہے سٹوپ کر کے رکھتی ہوں اکثر جب بھی گوش آتا ہے تو کیونکہ کام آ جاتی کبھی مہمان آ جائے یا کبھی موٹ نہیں ہو رہا تو انسان یقنی نکالے اور فٹا فٹ پلاو بنالے تو جناب پلاو اور دوسری جگہ بن رہا ہے ہری مرچ کی جو فرمائش اسپیشلی کری تھی وہ ساس نے کری تھی کہ تلیوی مرچے بنالو اس کے ساتھ کرتی گی تو میں نے کہا کیوں نہیں آپ مجھے بس مرچے لا دیں تو حفظہ صاحب صاحبیہ اور جو میں نے امی کو بھیجا تو لا کے دے دیا تھا تو پھر میں نے بنا لی تھی تلیوی مرچے پلاو کے ساتھ اور فائدہ رہتا ہے بھئی اپنی تیار تو فٹا فٹ بن جاتا ہے اور یہاں جو ہے سلات میں نے ٹھنڈے پانی میں کاٹ کے رک دی ہے اور یہاں جو رائطہ تیار ہو رہا ہے رائطہ تیار کروں گی اور پھر اپنی تلیوی مرچوں کی تیاری ہو گئی ہے میری اور اس میں کیا ہے ایک مین ہوتا ہے بس مسالہ میں نے ہلکا سا روز کر کے اور فرائی کرنا ہوتا ہے اور اس کی اگر آپ کو ریسپی چاہیے تو اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے پیج میں مل جائے گی تلیوی مرچوں کے آپ سرچ کریں گی تو آپ کو مل جائے گی میری تلیوی مرچوں کی ریسپی کہ میں کیسے بناتی ہوں تو جناب اس کے بعد اب بس یہ تیاری کے بعد ہم کریں گے اپنا دسترخان لگائیں گی کیونکہ ہزبنٹ بھی ہاف لے کر آنے والے ہیں اور پھر ساتھ کھانا کھائیں گے تو جناب کہ ہاں ہو گئی میری تیار تلیوی مرچیں اور رائطہ اور سلات سب چیزیں ریڈی ہیں پیاس فرائی ہوئی بھی ہے پلاو تیار ہو چکا ہے تو اب لگے گا دسترخان اور کھائیں گے آپ ہمارے ساتھ آئیے اور کھائیے ہمارے ساتھ زبردستہ پلاو اور اس کے ساتھ اس کے لوازمات چیزیں جو ہوتی ہیں اور جناب کھانا کھانے کے بعد ہم نکل گئے تھے ساس اور میں ہم دونوں نکل گئے تھے تو میں ساس بار بار یوں کہنا پڑھا کہ کبھی امی کون تو بھئی امی جانی ہے میرے ساتھ میری ساس امی جانی ہے ہم لوگ آئیں یہ دیکھیں ایک سوفیانی جگہ پہ سوفیانی جگہ کہیں گے سوفیہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جگہ تو ہم ادھر آئے ہیں ہمارے گھر کے بہت قریب ہے جو ملی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ ہے بابا ولایت علی شاہ کا مزار اور میری ساس کو کافی ٹائم سے لگا تھا کہ ہم نے جانا جانا ہے تو کچھ دفعہ وہ آئیں اور جناب ہم یہاں آگئے تھے تو بہت سکون تھا بہت بہت یقین کریں بڑی زبردست جگہ تھی اور یہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ میری نانی بتا دی کہ جب یہ ہمارا پاکستان اور کراچی جب بھی شہر بنا تھا جب یہاں بلکل جنگل تھا بھی آبان لوگ نہیں تھے یہ جب سے بناوا ہے جب کا مطلب یہ ان کی ارامگاہ یہاں ہے بابا ولایت علی شاہ کی اور بہت سکون تھا ان کے مزار پر بہت دل کرا تھا بس بیٹھے رہو میری ساس کہہ رہی تھی کہ دل کرا بس یہاں سے جاؤ بیٹھے رہو تو بہت سے لوگوں کو شاید اس چیز پر کبھی وہ دیکھے کہ لوگ اور نہیں جانا چاہیے تو دیکھیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے پیاروں کی قبروں کی زیارت کرو تاکہ اس سے تمہارا ایمان تازہ اور تمہیں تمہیں یاد رہے کہ ہم نے بھی ادھر آنا ہے اس جگہ پہ تو صرف مقصد یہ کہ غلط مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ روئیں پیٹیں نہ قبر سانوں میں جا کے قبر پر جا کے ٹکریں نہ ماریں اور یہ نہ بولیں کہ بھئی تو ہی دے گا اور آ تو ہی نہیں اللہ تعالی نے وسیلے بنائے ہوئے اللہ تعالی نے ہماری دعاوں میں کیا پتہ اثر نہ ہو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کی شاید دعا میں کوئی اثر ہو مگر اللہ تعالی نے دعا کے دروازے سب کے لئے کھولے ہیں ہمارے لئے بھی ان کے لئے بھی اور سب کے لئے بس یہ کہ ہمارا مقام کچھ نہیں ہے ہم واقعی میں کچھ نہیں ہیں ہم بہت گناہگار بندے مگر یہ جو ہیں اللہ تعالی کی نیک بندے جنہیں اللہ تعالی نے اتنی عزت نوازی ہے اور اتنا عالی مقام دیا ہوئے کہ لوگ ان کو ایک بہت اچھی اس میں یاد کرتے ہیں آتے ہیں زیارت کرتے ہیں ان کی جگہوں کی تو جناب یہاں بس ہم نکل رہے تھے تو مگر اثر کی اضان ہو گئی تھی تو ساس نے کہا کیوں نہ ہم یہاں سے نماز پڑھ کے چلے تو ہم ان کا ٹھیک نماز پڑھ کے جائیں گے اور یہ جو میں آپ کو ہول دکھا رہی ہوں فرش پہ ہوئے میں تو یہ بڑا انہوں نے اچھا ایک ٹیکنکلی کہ فرش جب دھونے ہو تو سارا پانی ہو نیچے چلے جائے گا رام سے اور صفائی ہو جائے گی تو یہ کچھ امارتیں جو ہیں بہت پرانی آپ کو سامنے گرین کلر کی جو نظر آ رہی لگ رہے ہو یہ تھی مور کی جگہ یہاں زیادہ تر مور رہتے تھے میں کافی ٹائم پہلے آئی تھی تو یہاں مور کے جوڑے تھے وہ کھلے پھر رہتے تو یہ جو مجابر جو اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں مجابر کہہ لاتے ہیں جو کہ دیکھ بھل کرتے صفائی کرتے تو انہوں نے بتایا اور کہنا کہ ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ ہم ان مذہرات پر کوئی کسی بھی چیز کو کہتے ہو نہیں کریں گی تو وہ اڑ گئے اور ہمیں نہیں پتا تو یہ مجابر سے میں نے ضرور پوچھا تھا کہ بھئی ٹو یہاں تو کھلے پھرتے تھے مور اور باقہ تھا بڑی خوبصورت آوازیں آتی تھی ان کی بولنے کی تو یہ ان سے ہمیں پتا چلا اس کے بعد بس ہم یہاں سے بس نکلنے کے بعد واپسی آئیتے دوبارہ اور ان کی مین جو آرام کا جو ہے وہ جو قبر یہ دیکھیں آپ کو سامنے نظر آئے گا یہ ہے یہ نیچے جاری ہے جگہ اور یہ کھلتی ہے اکثر جمعیرات والے دن اور یہاں قوالیاں ہوتی ہیں اور صوفیاء کلام ہوتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہمارے گھر تک بڑی کافی آپ اگر باہر کبھی آتے ہوں گے جمعیرات کے دن تو آپ دیکھیں بہت ٹرافک جام ہوتا ہے لوگ بہت آتے ہیں اکیتن مند ہوتے ہیں چاہے رہے اور اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کو دیکھ کے ان تھان کو واقعی میں ایک ہونا چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا مقام دیا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے آئیں آپ ان تھان فاتحہ پڑھے فاتحہ پڑھ کے چل جائے جناب یہاں یہاں کی مجابر بھی دیکھ وہ بھی ہمیں کہتے کہ آپ جمعیرات والے دن آئیں اور یہاں پہلی جمعیرات ہوگی اسلامی تاریخ کی جن کو نوچندی جمعیرات بھی کہتے ہیں تو بس بس یہاں سے ہم نکلے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا جو رہی ہوں یہ لگے ہوئے انار انار لگے تھے اور انار کے پھول بھی بلکہ آ رہے تھے یہ دیکھیں اور اس کے برابر میں لگے ہوئے تھے شریفے شریفے کا پیٹ تھا ماشیلہ سے اور زیادہ تار ان کو پرندوں نہیں سب نے کھائے ہوئے تھا اور اگر یہی اگر باہر لگے ہوئے تو آپ کو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ اندر ہے تو سب چیز آپ کو کتنی اچھی حسین نظر آ رہی ہیں دیکھیں یہ ہیں ریٹ کرنے کے پھول تھے جو وہ انار کے تھے تو اس کے بعد بس واپس آئے واپس آکے ہم نے نماز پڑھی یہاں نماز پڑھ کے اور یہ جو آپ کو پھول نظر آ رہا ہے یہ وہاں سے انہوں نے دیا تھا تو بڑے خطورت سے خوش گوائج میں نے رکھ لیا تو جناب یہاں کیسا لگا میرا ولوگ آپ کو ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چنل کو سبسکرائب